موسیقی موسیقی دہلی میونسیپل کورپیشن انتخابات میں مجلس پندرہ حلقوں میں مقابلہ کر رہی ہے اور ایک آزاد امیدوار کی تائیت کی ہے دہلی بلدی انتخابات چار ڈیسمبر کو مقرر ہیں مجلس کی جانب سے سترہ امیدواروں کا اعلان کیا گیا تھا انہوں نے اپنے پرچن نامزدگی بھی داخل کر دیا تھا ان میں سے دو امیدواروں کی پرچن نامزدگی مصرط ہو گئے اس طرح مجلس کے پندرہ امیدواروں کے اعلان میں ہیں بیرد ممالک سے ہندوستان آنے والے مسافروں کے لیے خوشخبری کوئٹ کے تناظر میں ایر سبیدھا سیلف ڈیکلیریشن قوم کو لازمی قرار دیا گیا تھا اب اس لازمی شرط کو ختم کر دیا گیا کوئٹ کی پابندیوں کے درمیان بیرد ممالک سے ہندوستان آنے والے مسافروں کو اپنی ذاتی تفسیلات کے ساتھ دساویس کو درد طریقے سے پور کرنے کا لزوم آئند کیا گیا تھا جس میں یہ بھی شامل تھا کہ ان کو کوئٹ ویکسین کتنی خوراکے اور کب حاصل کی گئی مزید یہ کہ آٹی پی سی آٹیسٹ کی تفسیلات اُس میں شامل کی جانی تھی ہندوستان نے حال ہی میں اس شرط کو ختم کر دیا ہے لیکن کہا گیا ہے کہ مسافروں کے لیے بہتر ہے کہ وہ مکمل ویکسینیشن لینے کے بعد ہی ہندوستان آئیں سرقی کی واردات میں ملوث ایک کارٹو ڈرائیور کو پولیس نے لے لیا حراست میں اور اس کے قبضے سے مسروحہ تلائی زیورات جس کی مالیت ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہے ضبط کر لی گئی کمیشنر پولیس کی ناگراجو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید تفصیلات سے باخت کروایا